آپ اپنی گاڑی بھی لے کے آ سکتے ہیں اور ان کی بھی جو ہے نا وہ دوسری سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈاؤنلوڈ میڈیکل فارم یہ فارم جو نا آپ کو وہی سے بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے ہم جو نا اس کی جو نا پلے فی چیک کر لیتے ہیں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گئے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں ہوں رضا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا علی فین تو آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ ہے ڈرائیونگ لائسنس پہ تو یقین کریں آپ اگر یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے نا تو میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نائنٹی نائن پٹسنٹ چانس ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس جو نا وہ مل جائے گا تو سب سے پہلے جو نا آپ ویڈیو کو فل سکرین پہ کر لیں ٹرائفک سگنل ایپ پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہ آپ نے جو نا وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں نا یہ پلے سٹور سے یقین کریں وہ اتنا ایزی ہے نا کسی کو آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے پندرہ بیس ہزار دے کے اور آپ جو نا وہ لائسنس دیکھ تو یہ غلط کام ہے ٹھیک ہے غیر قانونی کام ہے اور اچھی بات نہیں کسی کو رشوت دینا ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ ایمانداری کے ساتھ جو نا وہ اپنا جو نا وہ کام کروائیں جتنا یعنی کیا آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے ٹھیک ہے ابھی دیجٹل دور ہے وہ جو کوششن آتے ہیں وہ کمپیوٹر پر آتے ہیں آپ نے ان کے آنسر دینے ہوتے ہیں میں آپ کو ایپ پہ لے کے چلتا ہوں وہاں آپ یقین کریں اتنی مزے کیا ہے پہ نا ٹھیک ہے انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے سیمپل جو نا وہ کو کوششن کے آنسر دینے ہیں اچھا وہ آپ کو تقریباً تھرٹی جو نا وہ کوششن دیتا ہے تو تھرٹی میں سے آپ نے جو نا یعنی کی جتنے آپ کے آنسر ٹھیک ہوں گے تو وہ آپ کو پتا چل دے گا اسی ٹائم بھی اور جو آپ کے آنسر ٹھیک نہیں ہوں گے وہ لاسٹ میں آپ کو جو نا وہ بتا دیتی ہے آپ کی یہ مسٹیک ہے یہ صحیح جواب نہیں دیے ٹھیک ہے تو پہلے چلتے ہیں اس ایپ پہ آپ یقین کریں کہ وہ ایپ اس طرح کیا ہے جیسے کوئی آپ گیم کھیلنے ہونا تو آپ بہر بھی نہیں ہوتے آپ کو جو نا وہ مزہ آتا وہ یعنی کہ وہ سوال کے جواب دینے کا ٹھیک ہے جی وہ تقریباً آپ تین چار بار بھی آپ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے وہ سگنل تو دس وہاں جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو دس سگنل ہوتے ہیں جس میں سے پانچ کی آپ نے صحیح جواب دینے ہوتے ہیں جب آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو سیکھ لیں گے سمجھ لیں گے مین مین تو آپ کو سمجھ آجیں کہ کچھ جو تھوٹا سی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں وہ اس ایپ کے ذریعے سے آپ کو جو نا وہ سمجھ آجیں گے تو چلتے ہیں جی ایپ پہ تو ویورز اس طرح کی ایپ ہوگی آپ نے ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو اوپن کر لینا سمپل اچھا یہ اوپن ہوگی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو یہ دکھا رہے ہیں موٹر کار جیپ ٹیسٹ موٹر سائیکل ٹیسٹ ایل ٹی وی ٹیسٹ ایچ ٹی ٹی ٹیسٹ نیچے آجائے تو آپ کو لائسنس فی کلکلیٹر مل جائے گا نیچے ڈاؤنلوڈ میڈیکل فارم یہ فارم جو آپ کو وہی سے بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے ہم جو نے اس کی جو نے پہلے فیڈ چیک کر لیتے ہیں اس پر کلک کرنا آپ نے سمپل آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کا ہی فائضہ ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے رینیوول کے لئے اپر کلک کرنا ہے فریش ہیں تو فریش کی فیڈ جو نے وہ آپ نے چیک کرنی ہے اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس پر آپ نے کیچی کٹیگری چوز کرنی ہے ٹھیک ہیں اس کے بعد یہ نیچے آپ کو جو نا وہ فیز بتا رہا ہے ٹوٹل جو نا چارجز کتنے ہیں ایک سال کے جو ہیں وہ دو ہزار تیس ہیں دو سال کے تیتی سو سی تین سال کے سنتالی سو تیس اور چار سال کے چھے ہزار سی ہیں پانچ سال کے سات ہزار چار سو تیس ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب ہی ہم جو نا بیک آ جاتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی فیز آپ نے چیک کر لی ہے اس کے بعد جناب ہم جو نا سائن ٹیسٹ پہ چلیں گے آپ نے فرسٹ والے پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے موٹر کار اور جیپ ٹیسٹ پہ یہاں پہ کلک کیا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے تو اردو پہ آپ نے کلک کرنا ہے انگلیس میں دینا ہے انگلیس میں ہم اردو کریں گے اس پہ کلک کیا آپ نے پلیز ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے آپ کا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے جی تو جی پوچھا ہے جی سامنے دیئے گئے سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے بالبردار گاریوں کی آورٹیکنگ منع ہے اس پہ کلک کیا ٹھیک ہے جی درست ہو گیا سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے دہرہ مور آگے سرک حراب ہے سرک پر فسلن ہے تیس دی سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے رکنے کی لکیر راستہ دینے کی لکیر گراسنگ ٹھیک ہے جی سامنے پیئے کے نشان سے کیا مرات ہے اس کو جو نا کوسچن کے آنسر دینے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو صرف میں آپ کو بتا رہا تھا آپ نے اسی طرح جو نا وہ تقریباً کوئی چار پانچ بار آپ کریں گے تو آپ کو یہ سگنل جو نا وہ یاد ہو جائیں گے بہت سمپل سا ہے اگر میں پورا کروں گا ترٹی کوسچن پورے کروں گا تو وہ ٹائم کافی زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو تو اتنا ہی میں آپ کو جو نا میں نے بتا دیا ہے باقی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو جو نا وہ میں آفیس بھی دکھاتا ہوں ایک خدمت کا آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا کہ ڈرائیوگ لائسنس کہاں پہ جو نا وہ اپلائے ہوتا ہے ٹیسٹ کہاں پہ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ گوگل سے بھی سرچ کریں گے جو آپ کے یعنی کے ایریے میں جو قریب لگتا ہوگا آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں اب جو نا وہ چلتے ہیں آپ کو میں دکھا جاتا ہوں وہ ایریہ کس طرح کا ایریہ ہوتا ہے اور کیسے جو انہوں انہوں نے سیٹنگ کی ہوتی ہے ساری ٹیسٹ کیسے وہ لیتے ہیں وہ سب آپ کو میں دکھاتا ہوں مرکز ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لنڈنگ لائسنس اور دوسرے لائسنس جو نا ہوا سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جو نا ان کی ڈیٹیل لکھی ہے کون سا آپ نے بنوانا ہے لائسنس کی فیس کتنی ہے ٹھیک ہے یہ فیس لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ ان کا آفیس ہے بڑا جی جو نا اچھا آفیس انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ویٹنگ ایریہ ہے آپ یہاں آتے ہیں یہاں سے آپ ٹوکن لیتے ہیں لنڈنگ لائسنس جو دوسرے لائسنس کا ٹھیک ہے اور پھر آپ یہاں پر ویٹنگ ایریہ میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سامنے جو ہے نا سکنین لگی ہے ٹوکن کے لئے ٹھیک ہے جہاں سے آپ نے اپنا ٹوکن نمبر دیکھنا ہے اور پھر یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے ٹھیک ہے جی لرنڈنگ لائسنس آپ نے ری نیو کروانا ہے یا نیو بنوانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا اگر آپ کا لرنڈنگ آپ نے جو ہے وہ فورٹی ٹو ڈیز ہوگئے اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سگنل ٹیسٹ اور دوسرا ڈرائبنگ ٹیسٹ جو میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں سگنل ٹیسٹ دینے کے بعد آپ یہاں پر آجاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی کھڑی ہے آپ اپنی گاڑی بھی لے کے آسکتے ہیں اور ان کی بھی جو ہے نا وہ دوسری سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اپنی گاڑی کھڑی ہے تو اگر آپ اپنی گاڑی میں ٹیسٹ دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے اگر ان کی گاڑی میں ٹیسٹ دیتے ہیں تو بیٹھیں سے پہلے آپ جو ہے نا وہ بریک بغیرہ پیڈل بغیرہ جو نا وہ چیک کر لیں آپ نے سارا دیکھ لیا یہ پرسیجر تھا اس کا ٹھیک ہے سگنل ٹیسٹ تک کا ٹھیک ہے تو اس کے جو نا وہ اگر آپ کا لرننگ لائسنس بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو نا فورٹی ٹو ڈیز آپ کو اگر ہو گئے ہیں تو پھر آپ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اگر آپ لرننگ آپ کا ہے اس کو رینیول آپ نے کروایا ہے یا ابھی کروانا چاہتے ہیں آپ رینیول کروا کے اگلے دنی ویری نیکس ڈی بھی جو نا یا اسی ٹائم بھی جا کے آپ اس کا لائسنس کا جو نا وہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بہت ہی سمپل ہے دیکھیں باہر کے ملکوں میں جو نا وہ اس طرح کے ٹیسٹ نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں جناب ان کی کلاسیں نہیں جاتی ہیں چالیس کلاسیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو بہت زیادہ پیسے بھی لگتے ہیں تو وہ سیکھنے کے بعد پھر آپ کا جو نا وہ ٹیسٹ لیتے ہیں روڈ ٹیسٹ وہ کافی لمبا چوڑ آتا ہے اور اس پہ اتنا ایزی ہے کہ ایل شیب میں انہوں نے وہ جو نا وہ کونے لگائی ہوتی ہیں تو آپ نے سیدھا جا کے رائٹ پھر اسی طرح واپس آنا ہوتا ہے اچھا اس میں آپ کو میں نے ایک ٹرک بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ کو میں تھوڑی سی یہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں سکرین پہ کہ آگے جانا تو آسان ہوتا ہے سیدھا جا کے رائٹ یا لیفٹ مڑ گئے واپس اب جب آپ نے آنا ہے نا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جب آپ نے گاڑی میں بیٹھنا ہے نا اگر آپ کی گاڑی ہے تو اس سے تو آپ واقف ہوں گے جو نا وہ تو آپ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں وہ گاڑی چلا کے جیدر مرضی جیسے مرضی آپ کے لیے وہ ایزی ہوتی ہے جو ان کی گاڑی ہوتی ہے جب آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھ کے پہلے اس کے جو نا وہ پیڈل جو ہے وہ چیک کرنے ہیں ریس وغیرہ اس کی چیک کرنے ہیں کیونکہ ادھر آٹو نہیں ہوتی مینویل گاڑی ہوتی ہیں تو آپ نے ریس کا پیڈل بریک کا پیڈل اور کلاش کا پیڈل چیک کر لینا ہے پھر آپ نے کہہ کرنا ہے میرر سیٹ کرنے ہیں سیٹ بیلٹ اپنی جو نا وہ باندھ لینی ہے اندر تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے کم ہی بیٹھتے ہیں باہر سے وہ آپ کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو ٹرک والی بات وہ یہ ہے ان چیزوں کا تو آپ نے خیال کر لیا میرر وغیرہ سیٹ کر لیا اور آپ نے اس طرح نہیں کہ آپ ٹرائی دے رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں پیچھے مڑ کے ایسے کر کے ایسے دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں آپ نے کرنا آپ نے صرف میرر میں دیکھنا ہے شیشے میں دیکھ کے پھر آپ نے گاڑی کو ریورس لے کے آنا ہے ٹرک یہ ہے کہ سکرین میں میں ویڈیو چلا رہتا ہوں جب آپ بیک آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹیرنگ والی سائٹ سے اگر آپ بیک آ رہے ہیں تو آپ نے گاڑی کو سٹیرنگ والی سائٹ پہ ہی رکھنا ہے تھوڑا سا یعنی کہ اس میں فاصلہ ہوگا آپ کو نظر آ جاتا ہے اور جو لاسٹ والی کون جو ہوتی ہے جب مڑنے سے پہلے والی جو لاسٹ کون ہوتی ہے ادھر سے آپ نے لاسٹ والی کون پہ جب آپ کا بیک ٹائر آ جاتا ہے وہاں سے آپ نے ہینڈل کو فل گھما لینا اس کو لوگ کر دینا ایک سا آپ کا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے جو اس کو لینا ہے پھر میرر میں دیکھنا ہے جیسے آپ سیدھے ہوتے ہیں بلکل اس کو سٹیڈنگ کو سیدھا کر لیں اور واپس آ جائیں بلکل سمپل سا یہ طریقہ ہے یقین کریں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں اصل میں نا ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے پیسے دیں اور جو ہنا ہمارا کام ایزی لی ہو جائے ٹھیک ہے وہ تو ایزی ویسے بھی وہ ایزی ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کوشش نہیں کرتے ٹھیک ہے جو کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اب بھی وہ سسٹم نہیں ہے جیسے پہلے والا سسٹم ہوتا تھا اب بہت واقعی ایزی ہے لیکن کوشش کریں گے ٹیسٹ دیں گے تو انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر کسی کا کوئی مزید کوئی question ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے مزے کی بات یہ جیسے پہلے ہوتا تھا نا آپ file لے کے جاتے تھے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ID card کی photo copy لگاتے تھے کافی چیزیں لگاتے تھے تو وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے تو ادھر وہ آپ کی height دیکھتے ہیں آپ کی height کتنی ہے آپ کا blood group وغیرہ یہ وہ eye test وغیرہ کا وہ check کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی eyes ٹھیک ہے وہ پھر آپ جو ہے نا اسی time آپ نے ادھر ہی پیسے دینے ہیں counter پہ تو آپ کو جیسے وہ hundred کی وہ slip جمع کراتے تھے HBL bank میں وہ بھی جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف وہ ادھر ہی پیمنٹ کرنی ہے اور آپ نے license کے لیے apply کر دینا اسی time اگر آپ کا license بن گیا اسی time آپ کو license مل جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو پھر اچھا سب سے اچھی جو بات اس کی جو ہے نا ویڈیو چاہے تھوڑی سی لمبی بھی ہو رہی لیکن آپ کے knowledge میں اضافہ ہوگا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ try دینے کے لیے جاتے ہیں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے جو نا وہ signal test ہوتے ہیں signal test کی دیو ہے نا وہ دو تین سو روپیا فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلے ایسا تو تھا کہ سارے پیسے کٹھے ہی دینے بڑھتے تھے اگر pass ہوگے ٹھیک ہے نہیں تو فیل ہوگے سارے پیسے کے لیکن اب ایسا نہیں ہے دو تین سو روپیا signal test کی فیس ہے اگر آپ نے pass کر لیا تو وہ آپ کو کہیں گے جا کے آپ گاڑی کا test دے کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر گاڑی کا بھی test دے دیا پاس ہوگے تو باپی صاحب نے آجا نا فیس جمع کروا گیا نہیں ہے اگر نہیں پاس ہوئے تو آپ نے ادھر سے گھر واپس چلے یہ سمپل تھا اس کا طریقہ تھا اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھنا آ رہی ہو میرے انسٹراغرام کی ایڈی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے رضا علی فینس بداؤت سپیس ٹھیک ہے تو آپ مجھے جو ہے نا وہ انسٹراغرام پر بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں تو اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سا خیال رکھئے گا دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے مال جان اولاد عزت عبرو کی پاسمائے اللہ پاک ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی کتاب مائیں اللہ حافظ